السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر خریص ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سمامین اور جی آج میں دھو رہی ہوں اور صاف کر رہی ہوں گندم گندم آگے تھی سن سے لے آئے تھے میرے حضبن ایک من اور اس کو جو ہے میں نے صاف کرنا تھا بہت دن جو ہے گھر پہ پڑی رہی تو پھر جو ہے اس کے بعد میں نے اس کو کہا ہے کہ اب اس کو میں دھو کے صاف کر لوں پھر جو ہے اس کاٹا بنوا لیں گے تو دو دن جو ہے میں نے اس کو د دھو کے اور سکا کے دھوپ میں دھوپ بھی ان دنوں میں جو تھی بہت زیادہ جو ہے کڑک دھوپ تھی تو اس طرح اس میں اتنی مٹی تھی تو ویسے تو میں اس کو نہیں صاف کر سکتی تھی تو پھر اس کو میں نے دھوے جیسے آپ کو نظر آرہا ہے یہ جو مٹی کے روڑیاں سے ہوتی ہیں وہ اس میں بہت تھی تو دو تین دفعہ پانی میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو دھو کے پھر اس طرح جب گھر میں جہاں جہاں دھوپ تھی وہاں اس کو میں نے بچھا دیا پھر بہت ہی مشکل اسے جو ہے میں نے اسے دھویا صاف کیا دو دن اس کو جو ہے میں دھوٹی رہی اور پھر اس طرح گھر میں سکا کے پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ تھوڑی بہت سوک جاتی تھی پھر اس کو اوپر میں نے کڑک دھوپ میں اوپر اپنی مدر ان لوگ کے گھر میں چرپائیاں ہیں ان کے پاس تو ان کی چرپائیاں میں نے بچھا کے دھوپ میں اور اس طرح بچھا دی تو اس طرح کراچی میں جو ہے میں نے گاؤں بنا لیا تھا اور جو ہے بس جس کام میں جو ہے آپ نینت کریں گے تو اس کا فل بھی آپ کو بہت جو ہے اچھا ملتا ہے تو اگر پڑی رہتی تو خراب ہو جاتی تو اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں محنت کا پھل یہ ہے کہ پھر بہت ہی مزیدار میٹھا سا ہم نے کھایا آٹا